آج ہمارے ساتھ اگلے مانیجمنٹ کی اور ہم رکھ کرتے ہیں جو کی L&T فنانس کا مانیجمنٹ ہے اور دیش کی لیڈنگ NBFC میں سے ایک ہے اور کئی طرح کی لون پروڈکس محیابی کرانے والی L&T فنانس کا لکشوئی انویشن اور کسٹمر فرینڈی سرویسز پر فوکس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ کسٹمرز تک پہنچ بنانے پر ہے اور پہلی دمائی کے نتیجے جو آئے ہیں وہ مضبوط رہے ہیں ان نتیجوں پر کہاں سپورٹ ملا ہے نائیس کی بات کریں نمز کی بات کریں آؤٹلوک کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بجٹ کو لے کر ان کی کیا امیدیں ہیں تمام پہلوں پر ان کی رائے جاننی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے کمپنی کے سفر پر ایک نظر دیش کے وقاس کی تیز رفتار اور بڑھتے شہری کرن نے ہر سیکٹر کے گروت کو بوسٹ کرنے کا کام کیا ہے بھارت کی گروت کی رفتار بڑھانے اور اسے سپورٹ دینے میں بینکنگ سسٹم کا بڑا یوگدان رہا ہے نہ صرف شہروں میں بلکی گاموں تک بینکنگ کی بڑھتی پہنچنے نہ صرف بینکوں کو بلکی نون بینکنگ فیننشل کمپنیوں کے لیے بھی گروت کے کافی بہترین موقع دیئے ہیں اسی کڑی میں ایک نام L&T فنانس کا ہے 1994 میں اپنی ستھاپنا کے بعد سے L&T فنانس لگاتار گروت کی راہ پر نئے مقام حاصل کرتا جارہا ہے آج اس کا نام دیش کی لیڈنگ NMEFC میں ہے جو کنسیومر لون پورٹ فولیو میں کئی پروڈکٹس کے ساتھ ہر طرح کی فیننشل ضرورتوں کو پورا کرتا ہے L&T فنانس، پرسنل لون، ٹو ویلر لون، ہوم لون، رورل بزنس لون، فارم لون اور SME لون دیتی ہے کسٹمر کی آوشکتہ کو پورا کرنے کے لیے L&T فنانس کا فوکس کسٹمائزڈ فیننشل سولیشنز پر ہے انوویشن اور کسٹمر فرینڈلی سویس دینے پر فوکس کے ذریعے زیادہ زیادہ کسٹمرز تک پہنچنے پر ہے کاروبار کی بہتر کروڈ کے لیے L&T فنانس دوہزہ تیس میں اپنی کئی سبسیڈری کے مرجر کے لیے سب ہی لینڈنگ بزنس کو ایک پلیٹ فارم پر لانے میں کامیاب رہا پہلی تیمائی کے نتیجے بھی مضبوط رہے ہیں نیٹ انٹریسٹ انگ کم میں قریب 20% کا اضافہ دیکھنے وہ ملائے جبکہ منافع میں قریب 29% کا اچھا لائے ہیں کیا یہ رفتار آگے کی تیمائیوں میں برقرار رہے گی سادھی نیمز کولی کا کیا ہے لکش لون ڈس برسمنٹ کا کیا ہے آؤٹلوک ان تمام مددوں پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے L&T فنانس کا مینجمنٹ سودپتہ روئے M.D. CEO L&T فنانس ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا ہماری اس خاص پیشکش میں اور چلیے جو سیٹ آف نمبرز آئے ہیں اس کے لئے مبارک بات اتنے بہترین نمبرز NIM ہم دیکھ رہے ہیں 23% اوپر ہے ریٹیل ڈس برسمنٹ میں بھی ہم لگ بگ year on year اضافہ دیکھا ہے ہم نے 33% کا اب جو مومنٹم ہے اس کو continue رہنے کی بات آ جاتی ہے تو کیسے آپ باقی بچے قوارٹرز میں آپ اسی طرح کی مومنٹم کو برقرار دیکھتے ہیں Thank you جیسے آپ نے بتایا ہماری قوارٹر ون نمبر کافی ساتسفیکٹری رہا ہے 686 کروڑز کی پیٹی ہے جو L&T فنانس کے ہسٹری میں ہائیس قوارٹرلی پروفٹ ہے ہماری جو گروت مومنٹم ہے وہ کافی اچھی رہی ہے اگر آپ ریٹیل ڈس برسمنٹ کی بات کریں گے تو ریٹیل ڈس برسمنٹ ہے 31% گروت اور سارے بزنسز کافی اچھے گروت کیا ہے ہماری نم کافی ساتسفیکٹری رہا ہے اب آپ 11% 11.08% میں نم آئی ہے اگر آپ اگر انٹریس مارجن کی دیکھیں تو وہ 9.31% پہ انٹریس مارجن جو آیا ہے وہ پچھلے قوارٹر سے بھی جادہ ہے کیونکہ ہماری ریٹیلیزیشن جرنی کافی سٹرونگ رہا ہے as of now ہم 95% ریٹیل ہے last quarter میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم 94% ریٹیل ہے ہماری wholesale book میں اور صرف 1200 کروڑ کی کٹوٹی آیا ہے تو اس کے کارن our retail book جو ہے retail book کا جو proportion ہے وہ وہ بڑا ہے اور اس کے کارن ہمارا names اور fees کافی روبست رہا ہے cost of funds کا اگر trajectory دیکھیں تو پورا quarter میں only 3 basis points of cost of funds trajectory میں movement ہوا ہے اور اگر ہم credit cost کے بات کرے تو credit cost actually has sequentially degrown 2.39% سے 2.37% جو 2 basis points تھی degrown ہے so asset quality largely stable رہا ہے اس کے کارن ہماری overall profitability جو ہے وہ 686 crores 686 crores میں آ کے آ چکی ہے اور ہماری کوشش ہے کہ یہ جو ہماری جو growth momentum ہے یہ جو ہماری profitability trajectory momentum ہے اس کو sustainable رکھے for the next quarter آپ کو جیسے پتا ہوگا کی monsoon کا trajectory اس quarter میں کافی ٹھیک ٹھیک رہا ہے جولائی middle تک اور اگر ایسی monsoon کی trajectory رہے اور پورا چلیے بہت بڑیا momentum جیسے آپ برکرہ رکھنا چاہتے ہیں اس کا plan آپ نے یہاں پہ پیش کیا ہے لیکن retail book اور NIMS target FI25 end کو لے کر آپ نے کیا اپنے لے رکھے ہیں اس سے پہلے جو آپ نے growth کو لے کے پچھوس پرسنٹ کیاگر کا ایک target سیٹ کیا تھا لیکن اگرے تین سال کے لیے کیا اس کو لے کر آپ ابھی track پر ہیں یا اس سے بھی زیادہ آگے آگے اچھے آسکتے ہیں جیسے ہمارے quarterly عبارے year on year growth کا guidance ہے وہ ہم ابھی تک 25% پہ guidance دینا چاہیں گے کیونکہ growth rate پہ کافی factors ہوتا ہے growth rates پہ جیسے ہمارے rural business جیسے میں نے پہلے بتایا monsoon کا special distribution and monsoon کا trajectory کے اوپر dependent ہے overall urban demand اور urban consumption پہ یا rural consumption پہ کافی dependent ہے ہماری disbursement trajectory اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ retail assets جو disbursement trajectory ہوتا ہے وہ credit cost یا market کا credit environment ہے اس کے پہ depend ہوتا ہے اگر ہم دیکھتا ہے کہ market میں deterioration کا signals پہلے سے دیکھ رہا ہے تو اس میں بھی retail asset disbursement momentum dependent کرتا ہے کیونکہ آپ تب slow down کرنا چاہتے تو کافی factors پہ یہ dependent ہوتا ہے سب کچھ جیسے ہم بولا کی rural consumption rural demand monsoon distribution credit quality market maintenance سب کے اوپر depend کرتا ہے disbursement بالکل LTF کی بات کرتے ہیں یہاں پر home loans پہ اگر دیکھے تو LTF step up ہو رہا ہے disbursements اگر ہم دیکھے segment میں 49% کے آس پاس ہے housing finance loans against property segment کی ہم بات کریں تو یہاں پر disbursements 73% پر آتے دکھائی دیئے ہیں یہ trend کو لے کر ہمیں جانکاری دے آگے چل کر یہ کیسے اور بہتر play out کر سکتے ہیں آپ کے مطابق دیکھیں home loan is a business is a credit stabilizing business جس کو بولتے کہ جو ایک پورا retail asset company اور nbfc جیسے ہمارے جیسے nbfc ہے جو retail assets پر فوکس کرتے home loan ایک کافی normative influence دیتا ہے from a credit cost perspective اور home loan میں اگر دیکھیں تو home loan میں ہم last سے فوکس کر رہے تھے اور اگر آپ دیکھیں گے کہ april مہینے میں ہم نے ہماری جو نیا home loan proposition ہے the complete home loan proposition جس کو ہم نے launch کیا ہے اس کا تین پہلو ہے پہلے ہے completely digital disbursement and digital application process home decor finance almost industry financed integrated home decor finance اس کا کافی اچھا response رہا ہے home loan proposition جو ہم نے launch کیا ہے complete home loan کے through اس کو market نے کافی اچھی تر accept کیا ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہماری highest disbursement of home loans last quarter میں مارچ مہینے میں ہزار کر رہی ہے جون مہینے میں ہماری second highest disbursement رہی 900 plus home loan کی disbursement رہی ہے ہماری home loan pay as well as loan against property میں ہماری کافی اچھا focus ہے مارکٹ میں اس کا کافی اچھا demand ہے چلیے یہاں پر آخری سوال آپ پوچھنا چاہیں گے کیونکہ بجر بس اگلے ہفتے ہے ہی ایسے میں آپ کی کیا کیا expectations ہیں کیا کیا امیدیں ہیں مانگ ہیں بتائیے گا دیکھیں ہماری زیادہ تر بزنس کافی رورل dependent ہے اور رورل consumption dependent ہے تو بجٹ میں ہماری expectation ہے کہ رورل income یا رورل consumption growth پہ کچھ schemes یا policies announce ہوئے تو وہ ہماری بزنس کے لئے بہت اچھا ہوگا کیونکہ last year monsoon کافی خراب تھا اس سال monsoon اچھا progress کر رہا ہے اس کے اوپر اگر بجٹ میں اگر کچھ schemes and policies آئے especially for the rural sector and the farm sector وہ ہماری بزنس کے لئے net positive ہوگا urban بزنس کے لئے بھی اگر on the retail housing side یا ہم large amount of evs finance on the ev financing side or propagation of evs اس side میں اگر schemes اور policies آئے تو وہ ہمارے بزنس کے لئے net positive ہوگا overall government for last many years has been very fiscally prudent and ہم یہ آشا ہے کہ یہ fiscal prudence بنی رہے گی all right بہت بہت دنرواد آپ مارتی کو آجم یہی سما بہت